میں باز آجاؤں کشانہ سیکس سکینڈل کے اوپر بات کرنے سے کائنات کے قتل پر بات کرنے سے مجھے اور میرے شوہر کو مارنے کا پلان مکمل کر لیا ہے اور مجھے حکامات دے رہی تھی بیڈرومز بنانے کے لیے شیوں کو سیکس کارو ورکر بنانے سے میں نے تجاج کیا تحریر درواز اپنی سیکیٹری سوشل ویل فرمریہ رزا کو دی تو اس کے اوپر میری درواز پر انکوائری آرڈرز کسی عام آدمی کے نہیں تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے تھے اسلام علیکم ناظرین 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان وجاہت خان ناظرین گزشتہ روز آئیڈی آفیس کے باہر ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر سپریٹینڈنٹ کا شانہ دارالامان اپشا لطیب صاحبہ جو ہے وہ ایک ڈی ایس پی کو تھپڑ عصید کرتی ہیں اس کے بعد ہم گلوچ بھی ہوتی ہے یہ واقعہ کیا ہے آخر نوبت ڈی ایس پی کو تھپڑ عصید کرنے تک کیوں آئی یہ بتائیے گا کہ ایک عام شخص جو ہوتا ہے اس کی تو جورت نہیں ہوتی کہ ڈی ایس پی کو تھپڑ عصید کرے وہ تو عام پولیس اہل کار کو تھپڑ نہیں مار سکتا تو آپ نے ڈی ایس پی کو تھپڑ عصید کر دیا یہ نوبت یہاں تک کیسے آئی میرا احتجاج تھا اعلان کر کے میرا احتجاج ہوتا ہے کیونکہ سیکس ورکرز بنانے کے حلاف اور ایک لڑکی کائنات کے قتل کے حلاف اور میرے پر ہوئے حملوں کے حلاف اور پولیس کی طرف جو مجھے کی طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے اس کے حلاف میں نے آئی جی آفیس کے آگے احتجاج رکھا تھا کہ جب میرا احتجاج ہتم ہو گیا تو اندر سے آئی جی آفیس سے ڈی ایس پی آیا اور اس نے مجھ پر حملہ کیا مجھے مارا پیٹا اور اچا کر مجھ پر حملہ آور ہو گیا میرے ساتھ لیڈیس پولیس احلکار کھڑی تھی میل پولیس احلکار کھڑے تھے کسی کے جرت نہیں تھے کہ ڈی ایس پی کو روک دے جب مجھے کوئی نہیں بچا رہا تھا پھر مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ڈی ایس پی کو تھپڑ مارنا پڑا یہ ڈی ایس پی ہے تو کیا اس کو کوئی لائسنس ملا ہوا ہے افشا صاحبہ جس طرح فوٹیج ہے اس میں تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ پہلے آپ نے تھپڑ مارا ہے اس کے بعد اس نے تھپڑ مارا ہے یہ آدھی فوٹیج ہے جو خفیہ طور پر بنائی گئی تھی یہ لیک ہوئی ویڈیو اور یہ میں نے ہی وائرل کی جب مجھ تک یہ ویڈیو پہنچی اس سے پہلے میرا موبائل چھین لیا گیا تھا میڈیا کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا فوٹوگرافرز کو ہٹا دیا گیا تھا یہ پری پلین مجھ پر حملہ کروایا گیا اور یہ صرف ڈی ایس پی نے حملہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے ایک سیول کپڑوں میں بھی آدمی آیا وہ آپ کو ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں جس میں آکے اس نے مجھے گالیاں نکالی مجھے حراسہ کیا اور احتجاج پھر اس نے بقاعدہ مجھے مارنے کے لیے چڑھ دھوڑا مجھ کو جس کے بعد یہ ڈی ایس پی آیا اور اس پر مجھ پر حملہ آور ہوا جتیم ڈچیوں کے جنسی کاروبار پر احتجاج کرنے پر ایک مظلوم لاواریس لڑکی کائنات کے قتل کو کے ذریعے قتل کروایا گیا ہے اس کی ایف آئی آر درج کی جائے ڈیر سال ہو گیا پولیس اس کے قتل کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی الٹا مجھ پر حملے کیے جا رہی ہے فائرنگ کروای جا رہی ہے آگ لگائی جاتی ہے میرے گھر پر ابھی بھی میرے گھر کے اردگید مسلح افراد موجود رہتے ہیں اس کے اوپر احتجاج کرنے پر پولیس کی طرف سے مجھے نشانہ بنایا گیا یہ آگ کب لگائی گئی حملہ کب ہوا میرے گھر کو آگ لگائی گئی تیرہ جولائی دوہزار بیس کو لگوانے سے پہلے بہت کچھ کیا جا رہا تھا فائرنگ کروای جا رہی تھی جس کے بقاعدہ ویڈیوز تھی گواہیاں تھی سرکاری گارڈز کی میری سرکاری رہائش گاہ تھی کشانہ دارو لمان کے اندر پولیس کو میں نے درواستے دی ہوئی تھی آئی جی پنجاب پولیس کو درواستے دی ہوئی تھی پانی بجلی سوئی گیس ان ریکارڈ بند کیا گیا تھا بجلی غیر قانونی طور پر بند کر دی گئی تھی میڈیا نے آکے ہر چیز کی کوریج کی کہ وہاں پر کیا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے میرے ساتھ اور اس کے بعد میرے گھر کو تیرہ جولائی کو رات کو تین بجی آگ لگائی گئی اس سے پہلے یہی حکومت میرے پوسٹنگ آرڈر بھی نہیں کہا رہی تھی مجھ پر انعائی مجھے ہر طرح سے رازی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں باز آ جاؤں کشانہ سیکس سکینڈل کے اوپر بات کرنے سے کائنات کے قتل پر بات کرنے سے میں اپنے گھر کو جلانے کا کیس واپس لوں کبھی ایس پی انویسٹیکیشن کے دفتر میں مجھے بلا کر ڈرائے دھمکایا جاتا ہے کون آپ کو ڈراتا دھمکا جو انویسٹیکیشن کر رہے ہیں انویسٹیکیشن انچارج جو ہے ادھر کے تھانہ ٹاؤنشپ کے مہرر انویسٹیکیشن سبھی جو پولیس احلکار ہیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے حلاف کاروائی نہیں کر سکتے ہر بار یہی ہے کہ افشا لطیب کو ڈرائے دھمکا کر ہموش کروایا جائے مجھ پر جھوٹے پرچے اور دینے کے مجھے ڈرائے جا رہا ہے مجھے اور میرے شوہر کو مارنے کا پلان مکمل کر لیا ہے مجھے قتل کرنے کا پلان مکمل کر لیا گیا ہے کس نے مکمل کیا ہے قتل کرنے کا پلان کس کا نام آپ لینا یہی لوگ ہیں جو کشانہ سکینڈر اور کائنات کے قتل میں ملوث ہیں جنہوں نے پولیس کا استعمال کیا اور جب میں نے پہلی درواز دی تھی اس پورے معاملے پر بچیوں کو سیکس کاروبرکر بنانے سے میں نے احتجاج کیا تحریری درواز اپنی سیکیٹری سوشل ویلف امری رضا کو دی تو اس کے اوپر میری درواز پر انکوائری آرڈرز کسی عام آدمی کے نہیں تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے تھے افشان کرنے امتیاز ڈریکٹر جنرل سوشل ویلف امری کے جو بچیوں کو مسیوز کروا رہی تھی اور مجھے حکامات دی رہی تھی انڈر ایش لڑکیوں کی شادیاں کروانے کے لیے بیڈرومز بنانے کے لیے عثمان بزدار نے اس کے حلاف انکوائری آرڈرز نکالے بچیوں سے بیانات خود اپنی فیملی کو بھیج کے ریکارڈ کروائے اور اس کو محکمہ سے ٹرانسفر کیا اور اس کے حلاف انکوائری لگائی کہ وہ ثابت ہوئی ہے بچیوں کے حراس میٹ میں وہاں پر آدمیوں کو رہائشے دروانے پر شادیوں کے لیے پریشر آئیس کرنے پر کائنات کو پاغبان پورا پولیس کے ذریعے چائل پروٹیکشن بیورو کے ذریعے خواہ کروایا گیا بکھا پیاسہ رکھ کر بے دردی سے اس کو قتل کروایا گیا آج تک اس کے قتل پر کوئی اف آئی آر درش کیوں نہیں ہو رہی دیر ہے میرے پاس دروازتوں کا دیر ہے میرے پاس ثبوتوں کا کیوں کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میری میڈیا سے اپیل ہے کہ کل آئی جی پنجاب پولیس کے آگے جو پولیس آفیس کے آگے جو پولیس گردی کروائی گئی تھی اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج عوام کے سامنے لائی جائے میڈیا کے سامنے لائی جائے میں بقائدہ اعلان کر کے جاتی ہوں میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں پولیس میرے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے سکیورٹی کے لیے جو مجھے سکیورٹی دیتے ہیں دو دفعہ مجھ پر حملہ کروایا گیا اس سے پہلے ایک سیول کپڑوں میں آدمی کو بھیجا گیا مجھے گالیاں نکالنے کے لیے اس کے بعد ڈی ایس پی نے آکے مجھ پر فورا حملہ کیا مجھے عورت ہوتے ہوئے مارا یہ کہ پہلے ڈی ایس پی نے آپ پہ حملہ کیا افشا لطیف صاحبہ کا موقف آپ نے سنا ان کی باتیں سنی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور آخر میں یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور علمیہ کا مقام ہے کہ جو حکومت ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتی ہے وہاں پر ایک نہتی عورت ڈیڑھ سال سے کبھی آئی جی آفیس کے باہر انصاف کے حصول کے لیے دھکے کھا رہی ہو اور کبھی سی ایم ہاؤس کے باہر وہ دھکے کھا رہی ہو اور اس کو انصاف نہ ملے اور اب مجبور ہو کے جس طرح ان کو دھمکیوں والے فون آ رہے ہیں ان کے مطابق ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے گاڑی جو ہے ان کی وہ مکمل طور پر توڑ دی گئی ہے موبائل ان کے چھین لیے گئے ہیں تو یہ حکمرانوں سے بھی ایک سوال یا نشان ہے اور ان کی ریاست مدینہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کی کارکردگی پر بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ